بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی آپ میرے لیکچر سے پرپیر کر رہے ہو یا نہیں کر اگر نہیں کر رہے تو نیچے دسٹرپشن میں میں نے اپنے لیکچرز اور پریکٹرس ایکسرسائز کوئسنز کے لیکچرز بھی میں نے نیچے دسٹرپشن میں رکھے ہوئے تو جلدی سے اس لنک پہ کلی کرو اور تیاری کرنا سٹارٹ کر لو بات کر لیتے ہیں گرینڈ کوئیز کو کیسے تیار کریں سب سے پہلے نیوز ٹرینڈز کے لیے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ گرینڈ کوئیز ہوتے گئے پیٹا گرینڈ کوئیز ہمارے پاس تھرٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کا جو نارمل کوئیز ہو رہا ہے نا جیسے ابھی آپ کوئیز ون سٹارٹ ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیا وہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے تو بات کر لیتے ہیں جی گرینڈ کوئیز تھرٹی ایم سی کیوز کا ہوتا ہے اس میں سلیبز جو ہوتا ہے وہ ٹوائنٹی ٹو لیکچرز ہوتے ہیں ابھی تک اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی چلیں اناؤنسمنٹ کے آنے تک ویڈ تو نہیں کر سکتے تو ابھی سے آپ لوگ میں تھوڑا سا پریپیشن کے حوالے سے گائیڈ کر دوں تو کون سے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ آپ لوگ کو آ سکتی ہیں اور کون سے چیزیں ہیں جن کو آپ تھوڑا کم ہی تیار کریں اور کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بہت سارے سٹرینڈز کے پیڈ پیڈ بھی کیے تھے کوئیس ایمٹی ایسیسی Magic 1001 کے اور پیڈ کیوں کرتا ہوں کیونکہ ایسے سٹرینڈز کچھ ہوتے ہیں ویسے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ خود ہی اپنے سبجیکٹس کے خود کرو کچھ ایسی سٹرینڈز ہوتے ہیں جو جوب ہولڈرز ہوتے ہیں جو تیاری نہیں کر سکتے تو وہ پھر پیڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ ایمٹی ایسیONG 101 کے پیڈ قوز کروان چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا اور میرا نمبر موجود ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو ڈسکس کر دیتے ہیں جی گرینڈ قوز کی پرپیشن کے حوالے سے یہاں پہ کچھ میں نے لیکچرز بھی نو ڈاؤن کر کے رکھے ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہاں پہ بتاتا چلوں اچھا جو پہلے اس کی ایکوالٹیز ہے نا وہاں سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ پہلے لیکچر میں سے کوئی ایم سی کیو آئے ٹھیک ہے تو نمبر ٹو والا جو لیکچر ہے جس میں مارڈ اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو والا ایبسلوٹ والا ٹھیک ہے لیکچر نمبر ٹو جو ہے ہمارے پاس جس میں ایبسلوٹ والی ہوتی ہے وہاں سے ایم سی کیوز آ رہے ہیں میں نے کوئیز کی ہیں ابھی جو کوئیز آیا ہوئے ہیں اس میں سے ایک دو جو ہیں وہ مارڈ والے میں سے بھی آ رہے ہیں کہ مارڈ کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو زیادہ ایمپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نا یہاں پہ میں جس چیز پہ زور دینے جا رہا ہوں وہ ایمپورٹنٹ چیزوں پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک تو آپ لوگوں نے انٹرسیپس یہ گراف والا لیکچر ٹھیک ہے انٹرسیپٹ کہ ایکس انٹرسیپٹ کیسے نکھتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں میں نے لیکچر میں سمجھا ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے والے لینکس جو ہے وہاں لیکچر پہ جائیں گے تو یہاں ساری چیزیں آپ لوگوں وہاں سے کلیے لی سمجھ آ جائیں گے اس کے بعد انٹرسیپٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پیرلل پیرلل ٹھیک ہے اس کے بعد پرپینڈیگولر یہ والا ٹاپک بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے پیرلل اس میں آپ کا لیکچر نوبر فور آ جاتا ہے اس میں ایک قرصن ایمسی کیوز میں جو گرینڈ کوئیز کے حوالے سے ہیں سلوک کا فرمولہ آپ کو آنا چاہیے اور سلوک کیسے نکلتا ہے اس کے بعد دسٹنس کا فرمولہ آپ کو آنا چاہیے اور دسٹنس کیسے نکلتا ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آ جاتا ہے میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے میڈ پوائنٹ کا فرمولہ آپ کو آنا چاہیے اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو لیکچر میں مل جائیں گے نیچے میں لنک دی ہوئی ہے نا اگر آپ لوگ سے تیاری نہیں کی ہوئی تو یہاں سے تیاری اچھی طرح سے تیار کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آج جاتا ہے لیکچر نمبر فائف فائف میں آپ نے مٹا کرنا ہے جی دومین کیسے نکلتی ہے کسی بھی فنکشن کی اس کے بعد رینچ کیسے نکلتی ہے اس میں سے ایم سی کیوز لازمی آتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ میں آپ کو ایک گیس لگا تیس سے پہتیس بچوں کے کوئیز میں نے کیے تھے جو پیڑ بیسیز پہ تھے تو وہی کوئی سن ریپیٹ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ میں ایک اچھا ایکسپینینس ہو گیا مجھے تو ایک ایکسپینینس کی بناء پر میں آپ لوگوں کو یہ گیس دے رہا ہوں تو یہاں سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کے یہ فنکشن جی او ایف اف ایکس فر ایجمپل ایفو جی آسکتا ہے جی ٹھیک ہے ایفو جی بھی آسکتا ہے جی او جی بھی آسکتا ہے اس طرح کے فنکشن جو ہتے ہیں نا یہ آپ لوگیں پرپیئر کرلے ہیں اور یہ جو فنکشن یہ ہیں لیکچر نمبر سیون میں اس کے بعد ہم دیکھیں گاрамٹر ایج میں تو گراف ہے گراف اتنے زیادہ نہیں آتے اس کے بعد لیکچر نمبر نائن مانچ امپورٹن ہے لیکچر نمبر نائن اس میں ایریہ پرابلمز ہیں اور ایریہ پرابلمز یہ تھیوری لازمی ہے تھیوری اٹھا کے وہ لازمی ایم سی کیوز میں دے دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ نے لازمی فریپیر کر دیا یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہماری جو شروع کے لیکچرزیں اب آگئی ہے بات موسٹ ایمپورٹنٹ کی اب بات کون سی آگئی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ تو موسٹ ایمپورٹنٹ کی اگر میں بات کروں نا موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ اب آپ کا گرینٹ کوئیز میں موسٹ ایمپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ ہے ڈیریویٹیو کیا ہے ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو کے لیے میں نے تفصیل سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تفصیل سے لیکچرز بنے ہوئے کہ ڈیریویٹیو سب سے پہلے ڈیریویٹیو یعنی کہ آپ لوگوں کے اگر تیس ایم سی کیوز ہیں نا گرینٹ کوئیز کے تو سمجھ لیں کہ پندرہ سے اٹھارہ انسی کیوز جو ہوں گے وہ ڈیریویٹیو کی ہوں گے کہ کوئی بھی فنکشن دیا ہوگا جی سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے کاؤز کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سیکنٹ سکیر ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک اپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں اچھا لیکچر تو نہیں یاد مجھے جو ڈیریویٹیو کے کوئی جب آپ کوئیز کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ایک چیز رہ گئی تھی ایوریج ویلاوسٹی اب مجھے یاد نہیں ہے یہ کس چپٹر میں ہے ایوریج ویلاوسٹی ٹینجنٹ لائن سیکنٹ لائن یہ ایک ہی لیکچر میں ہے تو یہ بلی جو تین چیزیں یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لیے یہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیریویٹیو تو موسٹ ایوریجی ڈیریویٹیو کا ایسے فنکشنز کا لیا جاتا ہے پروڈکٹ رول کیا ہوتا ہے پاور رول کیا ہوتا ہے جو ڈیویین رول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے لازمی کر لینی ہے اگر یہ چیزیں آپ لوگ نے کر لی تو آپ لوگوں کا ایم ٹی ایچ ون زیر ون کا جو کوئیز ہے جاپس کی وجہ سے تیاری نہیں کر سکتے تو وہ جو ہیں وہ پیٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر ایم ٹی ایچ ون زیر ون کا پیٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور دوں گا ٹھیک ہے تو یہ والے ٹاپکس ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگ نے رینوائی لینی ہے اور کسی قسم کے آپ لوگ کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو کمنٹ باکس میں لازم کچھئے گا اور چینل پر نیو ہے تو جلس سے سکرپائب کرلو یار کیونکہ ایم ٹی ایج ون زیرو ون کے حوالے سے میں گرینڈ کوئیز کو سلوشن بھی سینڈ کرتا ہوتا ہوں جو میں کوئیز کرتا ہوں وہ ویڈیو بنا کے وہ بھی میں یہاں پہ چینل پہ اپلوڈ ضرور کروں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور فائدہ ہوگا ٹھیک ہے خوبصور ویڈیو اچھی لگی ہوگی یار ویڈیو کو لائک کر کے لازمی جانا ہو آگے اس کو شیئر کیا کر اپنے گروپس میں تاکہ تمام سٹرینڈز تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ